بغیر انڈے کے سوجی سے بنا ہوا یہ کپکیک جو بہتی سوفٹ اور بہتی سپونجی بنتا ہے کھانے میں بہتی ٹیسٹی لگتا ہے بچوں کو لنج باکس میں رکھ کر دیں یا ٹی ٹائم میں بنائیں ایک طریقے سے بہتی ہیلڈی کیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو سوجی سے بنایا ہے آپ ان کپکیک کو بنا کر سیل بھی کر سکتے ہیں ڈیلی کے ہزار روپے منافع آپ اس پر کما سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جالی دار اور کتنا سوفٹ ہمارا کیک بن کر تیار ہوا ہے تو ایک بار میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سوجی سے بننے والا یہ ہیلڈی کیک جو بہتی مزیدار موں میں گھل جانے والا کیک بنتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف سوجی سے بننے والا سوفٹ اور مزیدار کیک بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کپ سوجی لے لی ہے تو میرے پاس موٹی سوجی تھی میں نے اس سوجی کو مکسر گرینڈر میں ڈال کر پیس لیا ہے اس کو بلکل باریک پاوڈر بنا لیا ہے تو آپ کے پاس بھی اگر موٹی سوجی ہو تو آپ ایک بار اس کو مکسر گرینڈر میں چلا کر اس طرح سے پاوڈر بنا لیں اس طرح سے کیک سوفٹ بھی بنے گا اور جالی دار بھی بنے گا اسی کپ کو ناپتے ہوئے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ہاف کپ دہی تو یہاں پر میں نے دہی لے لی ہے روم ٹیمپریچر پر دہی ہے تو دہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور اسی کپ کو ناپتے ہوئے ایک چوہتائی کپ ہم نے یہاں پر آئل لے لیا ہے تو کوکنگ آئل ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ اس میں بلکل بھی سرسوں کا تیل یا کوئی بھی اسمیل والا تیل ایڈ نہیں کیجئے گا تو کوکنگ آئل ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے جس میں ہم کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو اب ہم اس مکشر کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو جب ہم اس کو مکس کریں گے تو سوجی بھی اس میں اچھی طرح سے پھول جائے گی تو ابھی ہم اس طرح سے دبا دبا کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ دہی کی جتنی بھی گھٹلیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی اور بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اب دیکھیں ہم نے اس مکشر کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اسی کپ کو ناپتے ہوئے ہاف کپ دودھ تو یہاں پر ہم نے جو دودھ ایٹ کیا ہے یہ بھی روم ٹیمٹریچر پر ہے تو سارا ہاف کپ دودھ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تو سوجی بہت جلدی دودھ پی جاتی ہے مطلب یہ بہت جلدی دودھ کو سوک کر لے گی تو دودھ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پر میجرمنٹ کے ساتھ پرفیکٹ طریقے سے آپ کو سوجی کا کیک بنانا سکا رہے ہیں تو آپ بھی بلکل میجرمنٹ کے ساتھ بنائیے گا تاکہ آپ کا بھی کیک بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی سپنجی بن کر تیار ہو تو یہاں پر ہم نے دودھ سوجی اور آئل کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں پسی ہوئی چینی تو میں نے یہاں پر فل کپ پسی ہوئی چینی نہیں لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کپ کو ناپتے ہوئے تین چوہتائی کپ چینی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اور چینی کو بھی اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو چینی بھی اپنا پانی ریلیز کرے گی اور یہ مکسر تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا تو ہم نے یہاں پر چینی کو بھی اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی کس طرح کی ہے لیکن ابھی ہم اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ سوجی اچھی طرح سے پھول جائے اور یہ رکھنے کے بعد تھوڑا سا گھاڑا بھی ہو جائے گا تو پندرہ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں اتنی دیر ہم اپنے کپ ریڈی کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پر کپ کےک بنا کر تیار کر رہے ہیں اس لئے میں نے یہاں پر چائے کے کپ لے لیے ہیں یہ کپ ہیٹ پروف ہیں اس لئے میں نے یہ کپ لیے ہیں اگر آپ کوئی اور مول لینا چاہیں کوئی ہیٹ پروف باول لینا چاہیں یا کوئی بھی آپ مول لے سکتے ہیں جس میں آپ یہ کپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو میں نے سارے کپوں کو آئل سے گریز کر لیا ہے برش کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو گریز کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا میدہ سپرنگل کر دیتے ہیں میدہ ایٹ کرنے سے کپ بلکل بھی چپ کے گا نہیں اور بہت ہی ایزیلی ڈی مولڈ ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا میدہ ایٹ کر کے اس طرح سے اس کی کوٹنگ کر دی ہے ہماری سوجی بھی اچھی طرح سے سوک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رکھنے کے بعد یہ ہلکی سی گاڑی سی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں ایک سٹینر سٹینر رکھنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ایک چوہتائی کپ میدہ تو میدہ آپ نے بس تھوڑا سا ہی اس میں ایٹ کرنا ہے تو بس ایک چوہتائی کپ ہم نے اس میں میدہ ایٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاودر ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ایک چوہتائی ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیتے ہیں اور ان تینوں چیزوں کو چھان لیتے ہیں تو چھاننا ضروری ہے کیونکہ اس میں اس طرح سے گھٹلیا ہوتی ہیں اب میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں ہاف ٹی سپون الائچی پاودر سوجی کے کےک میں الائچی پاودر کا فلیور بہت ہی مزیدار لگتا ہے اگر آپ ونیلی ایسنس ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو ون ٹی سپون آپ اس میں ونیلی ایسنس ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے الائچی پاودر ایٹ کیا ہے ایک چھٹکی ہم اس میں نمک ایٹ کر دیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ بھی ایٹ کریں گے اس کا فلیور بھی بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے لیکن یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ ایٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اب ہم اس مکسچر کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی گاڑا سا ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے روم ٹیمٹیچر پہ تھوڑا سا دودھ لے لیا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس طرح سے دودھ ایٹ کر کے اس کو مکس کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کی کنسسٹینسی ریبن ٹائپ رکھنی ہے تاکہ ہمارا پرفیکٹ کیک بن کر تیار ہو بہت ہی سوفٹ اور جالیدار کیک بنے تو میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے دودھ ایٹ کر دیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی ہمیں ریبن ٹائپ رکھنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی ہم نے اس طرح کی رکھنی ہے تو جب بھی آپ کیک بنایا کریں تو اس کی کنسسٹینسی ہمیشہ اس طرح کی رکھا کریں اس سے آپ کا جو کیک ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور بلکل پرفیکٹ کیک بن کر تیار ہوتا ہے تو یہاں پر سوجی کے کےک کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ان کو کپوں میں ڈال لیتے ہیں تو ہم نے کپ آدھے آدھے ہی بھڑنے ہیں بہت زیادہ کپ نہیں بھڑنے ہیں کیونکہ یہ بعد میں پھولتے بھی ہیں اور کےک کپ سے باہر آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آدھا کپ بھڑ لیا ہے اسی طرح سے ہم سارے کپ اس طرح سے بھڑ لیتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ایک لائک ضرور دے دیجئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے کپ اس طرح سے بھڑ لیے ہیں اور یہاں پر ہمارا سوجی کا تھوڑا سا بیٹر بج گیا تھا تو یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا ہے ہیٹ پروف باول لے لیا ہے اس کو بھی میں آئل سے گریز کر لیتی ہوں اس کے اندر کوئی میدہ وغیرہ سپرنکل نہیں کر رہی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کپ بھی ریڈی ہیں اور ہمارا جو باول ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے گیس کے اوپر ایک پتیلی کو پری ہیٹ کرنے کے لیے پندرہ منٹ پہلے رکھ دیا تھا پتیلی کے اندر ہم نے ایک سٹین رکھ دیا تھا اور سٹین کے اوپر اس طرح سے ہم سارے کپ رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر پانچ کپ میں نے بنا کے تیار کی ہیں تو پانچ کپ میں نے اس طرح سے سٹین کے اوپر رکھ دی ہیں اب اس کو اوپر ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام اور ایک دوسری پتیلی کے اندر ہم نے اپنا باول بھی رکھ دیا ہے اس کو بھی ہم بیک کر لیں گے اس کے اوپر بھی کٹے ہوئے بادام رکھ دی ہیں اس کو کور کر کے لو فلیم پر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ سوجی کے اوپر مجھے تھوڑا سا گولڈن سا کلر اچھا لگتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے میں لو فلیم پر بلکل اچھی طرح سے ہمارے کیک بیک ہو چکے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آ چکا ہے گولڈن سا کلر آ چکا ہے سوجی کے کیک کے اوپر مجھے اس طرح سے گولڈن سا کلر اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں تو باول میں جو ہم نے کیک بنا کے تیار کیا تھا وہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کا بھی دیکھیں کتنا زبردست سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے تو ان سارے کیک کو ہم نے روم ٹیمپریچر پہ آنے تک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا ان کو تھنڈا کر لیا تھا اب ہم ان کو ڈی مولڈ کر لیتے ہیں تو ہلکی سی چھوڑی سے آپ اس طرح سے سائیڈوں سے اس کو الگ کر لیں اور یہ کپ کیک بہت ہی آسانی سے بہار آ جاتے ہیں آپ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے اس کو بہار ڈی مولڈ کر لیا ہے اور آپ دیکھیں کتنا سوفٹ کیک بن کے تیار ہوا ہے اور اس کا کلر بہت ہی زبردست سا آیا ہے تو میں آپ کو اس کو ایک کو توڑ کر دکھاتی ہوں آپ دیکھیں کتنا جالی دار کیک بنا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹفیکیشن کو آن کر لیجئے کیونکہ ڈیلی میں بہت ہی مزیدار سی ریسپیز آپ کے لیے لے کر آتی ہوں تو ان ساری ریسپیز کا نوٹفیکیشن آپ کو فوراں مل سکے گا اور آپ میری ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں گے تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ